نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد محترم وعظیر سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر بندر کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے خواب کے اندر بندر کو دیکھنا کسی عیبدار آدمی کو دیکھنے جیسے ہے کسی ایسے آدمی کو جو برا ہو اور عیبوں والا ہو برائیوں والا ہو اس کے دیکھنے سے دی جاتی ہے چنانچہ اگر کوئی آدمی خواب میں بندر سے لڑے اور بندر اسے لڑے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہوگی اور پھر اس بیماری سے وہ صحت یاب بھی ہو جائے گا اگر کوئی آدمی خواب میں بندر سے لڑے اور بندر اس پر حاوی ہو جائے غالب آ جائے یہ اس کے آگے مغلوب ہو جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو ایسی بیماری پیش آئے گی جو لا علاج ہوگی اس کا علاج کہیں نہیں ہوگا یہ بیچارہ اسی بیماری میں تاہیات رہے گا اسی طرح اگر کہ آدمی خواب میں بندر سے لڑائی کرے اور بندر اس پر غالب آجائے یہ مغلوب ہو جائے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر سے بدکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ آدمی گناہ کرے گا خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ سرزد ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے عیب میں ایسی برائی میں ملوث ہوگا جس سے یہ باہر نہیں آسکے گا اس سے یہ بری نہیں ہوئے پائے گا اسی طرح اگر کوئی بندر رکھنے والا آدمی ہے بندر کا کھلونا اور تماشا کرنے والا ہے اور وہ خواب میں دیکھے کہ اس کا بندر کوئی اٹھا کر لے گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آئے گا یہ اسی طرح کسی کا بندر نہیں ہے لیکن خواب میں وہ دیکھتے ہیں میں بندر کا مالک ہوں میرے پاس بندر ہے اور اس کا بندر کو اٹھا کر لے گیا تو یہ دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بندر کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیا کپڑا ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بندر نے اس کو دانتوں سے کاٹا اور اس پر حملہ کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے اور کسی اور بندے کے درمیان میں لڑائی جھگڑا اور ستنا فساد ہوگا اسی طرح خواب کے اندر بندر کو دیکھنا مکار دوکھے باز جادوگر آدمی کو دیکھنے سے بھی تعبیر دی جاتی ہے کہ اس کا واسطہ کسی دوکھے باز آدمی سے جادوگر آدمی سے پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ شکار کھیل رہا ہے اور شکار میں اس نے بندر کا شکار کیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جادو سیکھے گا جادو کے ذریعے مال کمائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں صرف بندر دیکھے ایسے ہی بندر دیکھے اور کچھ بھی وہ اس کے ساتھ کرتے نہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو دیکھا اور اپنا دشمن وہ مغلوب دیکھ رہا ہے یعنی اس کا دشمن اس کے آگے مغلوب ہے کچھ نہیں کر پا سکتا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ اپنے دشمن پر ہاوی اور غالب ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بندر پر سوار ہوا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے جس طرح گدے پر سواری کر کے اس کو اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے بندر پر بھی ایسے سواری کر کے اس کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کھینچ رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر غالب آ کر ان کو اپنا تابع بنا لے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر کا گوشت کھاتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گفٹ کیا ہے ہوا دیا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے آگے مغلوب ہوگا اس کا دشمن اس پر غالب آ جائے گا فتح پائے گا یا اسی طرح اگر کوئی آدمی یہی خواب دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا امانت میں خیانت کرنے والا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے کندے پر بندر اٹھایا ہوا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر سے چوری کمال برامد ہوگا اور وہ اس وجہ سے مشہور ہو جائے گا اور اس کی بری شورت ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر کا مالک بنے یا بندر کو اپنے کندو پر اٹھائے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس پر نحوصت واقع ہوگی اس آدمی کے منحوس ہونے کے علامت و نشانی ہیں اسی طرح خواب کے اندر بندر کو دیکھنا کبھی نعمتوں کے اندر فراوانی اضافہ ہونے کے علامت و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی سے نکاح کر رہا ہے اور نکاح جیسے کر رہا ہے وہ بندر ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا زنا کرے گا یا کسی سے جھگڑا کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل و دماغ پر اکثر زنا کے خیالات چھائے رہتے ہیں سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی بدکاری کا موقع ملے اسی طرح خواب کے اندر بندر کو گوشت کانا محتاجی تنگ دستی فقر و فاقہ کے علامات و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر بندر کو اپنے بستر میں گھوشتے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی سے کوئی بے دین ملہد آدمی یہودی آدمی زناکاری اور بدکاری کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے وہ بندر کا گوشت کار ہے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے عیوب کو اپنی برائیوں کو شپانے کی کوشت کرے گا لیکن اس میں اس کو نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں تاجر آدمی خواب کے اندر بندر کو اپنے پاس آتے دیکھے یا بندر کو کارتے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تجارت کے اندر نقصان پائے گا اور اگر یہی خواب کوئی کسی منصب اور عوضے پر براجمان آدمی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے عوضے سے اپنی کرسی سے معزول ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر کو گولی مار ڈالے یا قتل کر ڈالے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کو بندر گفٹ کر رہا ہے پکڑا رہا ہے دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی آدمی اپنی دشمنی ظاہر کرے گا جو آج تک اس نے چھپا رکھی تھی اسی طرح اگر کوئی خواب میں بندر کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہم کلام ہوتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے عورت نقصان پہنچائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر سے کوئی چین کر کھائی ہے یا بندر نے اس کو خود کوئی چیز دی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال کا نقصان کرے گا برباد کرے گا اس کو مال نقصان اٹھانے کا خدشہ ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر کو گوشت کھایا ہے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا متقبرین کا فخر و غرور کا لباس فخر و غرور کرنے والے لوگوں کا لباس جیسا لباس پہنے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی خاص کام شروع کیا ہے یا اس کو کوئی خاص ہے کوئی گول دیا گیا کوئی کسی بھی کام کا اس کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا اور وہ خواب میں بندر کو کاٹتے ہوئے دیکھے یا اپنے پاس آتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا وہ کام رک جائے گا اس میں وہ نقصان اٹھائے گا اسی طرح اگر وقت کا حاکم بادشاہ رئیس وزیر افسر کسی بھی محکمے اور ادارے کا سربراہ اور بڑا خواب میں بندر کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھے یا کاٹتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر اپنی حکومت سے وزارت سے عوضے سے افسری سے معذول ہونے اور اس کا یہ عوضہ ختم ہونے کے علام و تنشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بندر والے آدمی کو دیکھے جو بندر نچا کے لوگوں سے پیسے مال جمع کرتا ہے اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کھیل کود اور تماشا دیکھے گا کوئی جو ہے فنی چیزیں دیکھے گا